آپسی فرینڈز کا میں ہر دیکھ شاکت کرتا ہوں بیجا گائیڈ یوٹیوب چینل پہ فرینڈز آج میں آپ سے بات کروں گا بھوٹان کے بارے میں آج میں آپ کو دوں گا بھوٹان کا اپڈیٹ اگر آپ بھوٹان جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ کر ہی جائیے گا بہت کچھ اپڈیٹ ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں بھوٹان اپنا بارڈر جو ہے وہ جولائی آگست میں کھول دے گا جو کی اس کا ٹورزم کا پلان ہے وہ جولائی آگست سے چلو ہو جائے گا تو اگر آپ بھوٹان جانا چاہتے ہیں تو بھوٹان اپنا بارڈر جولائی آگست میں کھول دے گا تو جیسے اپڈیٹ ملتا ہے بھوٹان جب بارڈر کھولے گا جولائی آگست میں میں اس کا جو ویڈیو ہے وہ میں بنا کر آپ کو ڈال دوں گا فیلحال اگر آپ بھوٹان جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو کوئرنٹین کرنا پڑے گا دولک کو دینا ہے اگر آپ بھوٹان جانا چاہتے ہیں تو فرنڈز اگر آپ بھوٹان جانا چاہتے ہیں تو بھوٹان جانا مہنگا ہی نہیں بہت ہی مہنگا ہو گیا ہے اب اگر آپ بھوٹان جائیں گے گھومنے کے لئے تو آپ کو بھوٹان میں پر آپسے barb?... اپنی پرت یکی کے حساب سے لیا جائے گا اگر آپ بھوٹان میں gemachtے ہو تو آپ سے کم سے کم ٹھال دن کی حساب سے اور اس حساب سے اگر آپ جوڑ لیجئے تو بارہ سو کو پاس سب گڑا کر دیجئے جتنا پیسہ بنے گا اتنا آپ کو دینا پڑے گا تو بھوٹان میں دن کاٹنا بہت ہی مہنگا ہو گیا آپ کو وہاں پہ بارہ سو روپے پرڈے کے حساب سے آپ کو دینا پڑے گا تو یہ بھوٹان کی نیسلل اسمبلی نے اس کو پاس کیا تھا دوہزار بیس میں بیس میں کوویڈ آ گیا تو یہ اسکیم جو لاغو نہیں ہوا فلحال اسکیم لاغو ہونے والا ہے اور آپ جو بھوٹان دورزم کے لئے اوپن ہوگا تو آپ بھوٹان جاؤ گے تو آپ کو بارہ سو روپے پرڈے کے حساب سے دینا پڑے گا اس سے پہلے بنگلہ دیس اور انڈیا ساتھی ساتھ آپ کا مال دیو یہاں کے لوگ جاتے تھے بھوٹان تو ان کے لئے کوئی شاید نہیں تھا ان کے لئے فری تھا باقی جو اور دیس کے لوگ تھے یا فرانس سے یا فر آپ کا یورپ سے اور آفٹریلیا سے ان کے لئے پرڈے کے حساب سے انیس ہزار روپے آج آج اگر بات کیا جائے یویس ڈالر میں ایکشینج ریٹ بات کیا جائے تو انیس ہزار روپے پرڈے کے حساب سے بھوٹان ان سے لیتا تھا تو یورپ کے لوگ آفٹریلیا کے لوگ جو بہت ہی رچ لوگ ہوتے تھے بہت امیر ہوتے تھے وہی بھوٹان جاتے تھے گھومنے کے لئے ٹورزم بھوٹان میں زیادہ نہیں ہے وہاں جو مین ٹورزم تھا وہ انڈیا کے لوگوں نے اس کو پروموٹ کیا تمام یوٹیوبر نے بلاغر نے وہاں ویڈیو بنایا ڈالا انڈیا سے اگر بات کیجئے 2018 کی انیس کی تو بہت سارے لوگ گئے وہاں پر گھومنے کے لئے اور بھوٹان کی ایک نومی میں بہت اچھا یوگدان دیا لیکن بھوٹان کی گورنمنٹ نے وہاں پر زیادہ ٹورسٹ آئے تو انہوں نے بتایا کہ اس سے بریانوں کا نقصان ہوگا اور یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے بارہ سو روپے پرڈے کے حساب سے تو بھوٹان کی گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک تو آپ کا اچھا کاسا کمائی ہوگا کہ آپ سے زیادہ ٹورسٹ کی بات کی جائے تو انڈیا کے لوگ ہی جاتے ہیں بھوٹان گھومنے کی جو گورنمنٹ ہے اس سے کہنا یہ ہے کہ اس سے تو بہت زیادہ فرافٹ ہوگا کیونکہ انڈیا کے کافی لوگ جاتے ہیں بارہ سو روپے اگر پرڈے کے حساب سے لیا جائے گا تو یہ اچھا خاصا ایماؤنٹ ان کو مل جائے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ بنگلہ دیس انڈیا کے لوگ کافی جاتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں گھومنے کے لئے باقی جو ٹورسٹ ہیں وہ کم جاتے ہیں دوسرا ان کا جو ترک ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ اس کی ملاگو ہو جائے گا تو بھوٹان کم لوگ جائیں گے اور اس سے کہا ہوگا کہ ان کا جو پریورن ہے ان کا جو انوارمنٹ ہے وہ سیف رہے گا تو بارہ سو روپے پرڈے کے حساب سے آپ کو دینا پڑے گا اگر آپ بھوٹان جاتے ہو گھومنے کے لئے تو فرنس آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرورت آئیے گا کہ بھوٹان کی گورنمنٹ نے جو نیا سکیم بھوٹان کے اسمبلی نے جو نیا سکیم لاغو کیا ہے تو اس سے آپ کا کیا بشار ہے آپ بھوٹان جانا چاہتے ہیں گھومنے کے لئے کہ نہیں جانا چاہتے ہیں آپ مجھے کمنٹ باکس پر ضرور بتائیے گا لیکن ایک خیز میں اپنے حساب سے آپ لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سکیم ہے یہ میرے حساب سے صحیح نہیں ہے اگر اس طریقے سے ہر دیس اپنے آٹھ ڈے بھائی ڈے کے حساب سے پیسہ لینے لگیں گے ڈبلیمنٹ کے نام پہ تب تو ٹورزم ختم ہی ہو جائے گا ٹورزم بلکل بند ہو جائے گا آپ ملیشیا جاروں گھومنے کے لئے تھائیلینڈ جاروں گھومنے کے لئے یو ایس جاروں گھومنے کے لئے اور نیپال جاروں گھومنے کے لئے وہ بھی آپ سے ڈے بائی ڈے کا چارج کرنے لگے تو اس سے تو ٹورزم بند ہو جائے گا ٹورزم جو ہیں وہ کہیں جا ہی نہیں پائیں گے کیونکہ ان کا جو سارا پیسہ سارا پیسہ سروس ٹیکس ہی کر جائے گا سارا پیسہ جو ان کا ہے وہ ڈبلیمنٹ فیس ہی کر جائے گا ڈے بائی ڈے کے حساب سے تو وہ گھومیں گے کیا بیجا سسٹم تو چلو ٹھیک ہے آپ نے ایک بار بارہ سمجھ ہوئے ایک بار سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے کسی بھی گنٹری کا بیجا اپلیکشن کیا اس کی جو فیس ہے ہنڈرڈ ڈالر ہنڈرڈ ڈالر ہنڈرڈ ڈالر یا پھر سکسٹی ڈالر یہ آپ نے ایک بار پی کر دیا آپ کو بیجا مل گیا تین منت کا نو منت کا سکس منت کا آپ اس کے بعد وہاں زاتے ہو گھومتے ہو ٹریبل کرتے ہو تو یہ تو ایک بار سمجھ میں آتا ہے کہ آپ سے بیجا اپلیکشن فیس لیا جاتا ہے کچھ دیس ایسے ہیں جہاں پر انٹری فیس لیتے ہیں پاؤنس سو روپے یا پھر ہزار روپے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے لیکن ڈے وائی ڈے والا حساب کتاب میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو ٹورسٹ ان کے اوپر ایک الگ سا پریسر پڑ جائے گا اور وہ جہاں پر یہ سسٹم لاغ ہوئے وہاں پر جانے سے بچیں گے کیونکہ آپ چار پاس جاتے ہو گھومنے کے لئے بھوٹان آپ کا آپ کا سات سے آٹھ سات سے آٹھ بارہ آزار روپے آپ کا خرچہ ہو گیا کھالی ڈیبلویونٹ فیس کے نام پر تو پھر آپ وہاں پر کیا گھوم ہو گیا اب ہر کوئی تو بہت امیر ہے نہیں گھومنے کی اکشہ سبکی ہوتی گھومنے کا منصف کا ہوتا ہے تو اگر کسی کے پاس بیس پچیز آر روپے وہ سیپ کرتا ہے سال میں ایک بار گھومنے کے لئے تو اگر اس سے آپ بارہ سیرہ آزار روپے ڈیبلویونٹ فیس کے نام پر ہی لے لوگے تو پھر وہ کیا گھومے گا تو دوسری چیز تو یہ ہے تو مجھے یہ لوجک تو بہت سمجھ میں نہیں آیا لیکن اب بھوٹان کی گورنمنٹ کا یہ رول ہے ان کا یہ نیا نیام ہے تو میں اس میں کیا بول سکتا ہوں مجھے اس میں کچھ نہیں بولنا ہے لیکن اگر اگر میں ایک ٹورسٹ کی بات کروں کیونکہ میں بھی ایک ٹورسٹ ہوں اور میں بھی گھومتا ہوں مجھے بھی میرے حساب سے تو یہ میرے حساب سے تو یہ ڈے بائی ڈے والا جو حساب کتاب ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ اس سے کیول جو ٹورسٹ ہیں ان کا ہی نقصان ہوگا اور ان کو وہ ایسی جگہ جانے میں تھوڑا سا بچیں گے وہ ایسی جگہ جانا نہیں چاہیں گے جہاں ان کو ڈے بائی ڈے کے حساب سے چارجس لیا جائے باقی بیجہ اپلیکیشن فیز جو ہے آپ بہت سارے دیس جاتے ہیں وہاں کا جو بیجہ اپلیکیشن فیز ہے آپ ایٹی یورو یا فی ٹونٹی فائی ڈالر آپ اس کو پے کرتے ہیں اس کو آپ کو تین منت کا بیجہ ملتا ہے اس کے بعد آپ وہاں جاگتے ہیں گھومتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ایک صحیح لگتا ہے تو جو بھی بیجہ اپلیکیشن فیز ہے وہ تو چلتا ہے لیکن ڈے بائی ڈے کا حساب سے اگر ساری دنیا نے ڈے بائی ڈے کا حساب کتاب ہی لگا دیا کہ آپ سے ہر دن کا حساب سے پیسہ لیا جائے گا تو ٹوریزم بلکل ختم ہو جائے گا ٹوریزم بلکل بند ہو جائے گا اگر کچھ دیس ایسے یہ نیم شالو کر دیئے تو بلکل ٹوریزم فینس ہو جائے گا باقی میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا تو فرنس میں جو اپڈیٹ تھا وہاں نے آپ کو دے دیا کہ اگر آپ بھوٹان جانا چاہتے ہیں بھوٹان ٹوریزم کے لئے اوپن ہو جائے گا کافی سارے سبسکرائیبرز نے مجھے ایمیل بھی کیا تھا مجھے میسیج بھی کیا تھا کہ مجھے بھوٹان جانا ہے گھومنے کے لئے بھوٹان بڑا خوبصورت دیس ہے بھوٹان واقعی میں بڑا خوبصورت دیس ہے بہت ہی بہت ہی پیسفل کنٹری ہے اور وہاں کا ویدر وہاں کی لوگ بڑے اچھے ہیں بہت ہی فینڈلی کنٹری ہے اور انڈیا کے لوگ بہت زیادہ بھوٹان جانا پسند کرتے ہیں تو کچھ سسکرائیبرز نے مجھے ایمیل کیا تھا کچھ نے مجھے کمنٹ کیا تھا اور کچھ نے جو میسج کیا تھا کہ میں بھوٹان جانا چاہتا ہوں بھوٹان کب کھلے گا تو اگر آپ بھوٹان جانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے جیسی بھوٹان کا اپ ڈیٹ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ بھوٹان جانا چاہتے ہیں تو آپ سمیہ کھی جاور کرنا چاہتا ہوں اگر آپ نے سیونگ کی ہے تو ایکسرا سیونگ آپ اور کر لیجئے گا کیونکہ اب اگر آپ بھوٹان جاتے ہیں تو آپ کو بارہ سو روپے پر ڈے کا حساب سا آپ کو دینا پڑے گا تو آپ بھوٹان اگر جانے کی سوچ رہے ہیں تو سیونگ آپ نے کیا بہت اچھا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور سیونگ کر لیجئے ڈیپلیمنٹ فیز دینے کے نام پہ وہاں پہ آپ کو ڈیپلیمنٹ فیز بھی آپ کو دینا پڑے گا تو آپ لوگ کو دینا تھا باقی بہت کچھ اپ ڈیٹ ہے جو میں آپ لوگ کو نیکس ویڈیو میں دوں گا اور بہت سارے انفرمیشن ہیں جو میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دوں گا فیلحال یہ اپ ڈیٹ ہے اور اگر بھوٹان جانے کی بات کی جائے تو بھوٹان آپ وائر ٹرین جا سکتے ہو وائر ایر جا سکتے ہو آپ کا جو نیرسٹ جو آپ کا ریلوشیشن ہے وہ آپ کا نیوز الپائی گوڑی ہے وہاں آپ جا سکتے ہو پرین سے اس کے بعد آپ وہاں سے ٹیکسی کر کے آپ پھونسولنگ بارڈر جو ہے وہاں تک آپ جا سکتے ہیں آپ چاہو تو پلین سے جا سکتے ہو پلین آپ کو مل جائے گا ڈیلی سے آپ کو کلکتہ سے آپ کو تھمپو کیلئے ڈیریکٹ فلائٹ آپ کو مل جائے گا ہوتان آب وائر بھی یا سکتے ہو اور اس کی جو فلائٹیں ہیں آپ کو کلکتہ سے اور ڈیلی سے آپ کو مل جائے گا بھوٹان کے لئے فلائٹ باقی آپ چاہو تو آیا روڈ بھی جا سکتے ہو فنسلنگ بارٹر سے آپ جا سکتے ہو اور خون سکتے ہو تو فرینڈز اگر آپ بھوٹان جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ آپ بھوٹان جا رہے ہیں تو اگر آپ بھوٹان جائیں گے تو بہت ہی بکنگ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس سے پہلے کہا تھا کہ آپ بھوٹان جاتے تھے تو آپ کو بھوٹان کی بکنگ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا اب اگر آپ بھوٹان جا رہے تو آپ کو تین چیز کا دھیان رکھنا پڑے گا پہلا آپ کا ہوتل کی بکنگ ہو گیا دوسرا آپ کا انسورنس ہو گیا تیسرا آپ کا ڈیبلیمنٹ فیلز تو پڑے گا بارہ سو روپے پڑے گا یہ بھی آپ کو ساتھ میں لے کے جانا پڑے گا تو فرینڈز یہ انوارمیشن تھا جو آپ لوگ کو دینا تھا باقی بھوٹان سے جو کچھ اپڈیڈ آتا ہے وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دوں گا اور نیکس ویڈیو میں آپ کو پتاؤں گا جیسے ہی بھوٹان کا جو ٹورزم ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے بارٹر جیسے اوپن ہوتا ہے پبلک کے لیے بزر کے لیے جیسے ہی چالو ہوتا ہے ویسے میں آپ کو پتاؤں گا تو فرینڈز اگر آپ کی ویڈیو اچھا لگے تو لائک سے سبسکرائب ضرور کریے گا ساتھی ساتھ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ بھوٹان کے گورنمنٹ کا جو نیا رول ہے جو نیا سکیم ہے اس میں آپ کی کیا رائے ہیں آپ کو یہ سکیم کیسا لگا اور آپ بھوٹان کب جانا چاہتے ہیں اور آپ اس سکیم کے بارے میں اس رول کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو کمنٹ ووکس میں کمنٹ ضرور کریے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور سسکرائب ہمارے شینل کو ضرور کریے ملتا ہے نیکس ویڈیو میں ایک سی لیٹس اپڈیٹ کے ساتھ میں